بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم الزغل نے شکست کھا کر الیکسرہ کے علاقے میں پناہ لے لی اگرے دن اسے خبر ملی کہ مالقہ کے راستے میں اس کی باقی فوج فرنڈی لینڈ کے ہاتھوں شکست کھا چکی ہے اور مالقہ اور اس کے درمیان خوشکی اور سمندر کے تمام راستے بند ہو چکے ہیں الیکسرہ کے جنگجو قبائل کی ایک مختصر سی فوج منظم کرنے کے بعد الزغل نے بست کو اپنا مستقر بنا لیا مالقہ میں لیکن ایک ماہ تک رسد اور کمک نہ ملنے کے باعث لوگ بے بس ہو گئے الزغل نے چند بار پہاڑوں سے نکل کر مالقہ کی طرف پیش قدمی کی لیکن میدان میں فرنڈی لینڈ کے لشکر جرار کے سامنے اس کی پیش نہ گئی بدربین مغیرہ نے بھی اپنے حملوں کا روخ شمال مشرق کے بجائے جنوب مشرق کی طرف پھیر دیا لیکن فرنڈی لینڈ کی ٹڈی دل فوج کو معمولی نقصانات بدحواس نہ کر سکے اور فرنڈی لینڈ نے اپنے گزشتہ تلخ تجربات کے پیش نظر اپنی فوج کو آگے بڑھ کر اس کے حملوں کا جواب دینے کی اجازت نہ دی اہل مالکہ کی حالت نازک ہو چکی تھی بھوک سے مرتے ہوئے لوگ ہتھیار ڈالنے کے حق میں ہو رہے تھے لیکن الزیغنی نے ہمت نہ ہاری صلح پسندوں کے سامنے اس کا ایک ہی جواب تھا کہ دشمن میری لاش کو روندے بغیر شہر میں داخل نہیں ہو سکتا جب سپاہی حوصلہ ہار دیتے تو اس کی تقریریں ان کی روح کو تازہ کر دیتی لیکن جب مالکہ کے ہر افق پر تاریکی کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا تو شہری آبادی کی طرح فوج میں بھی پھوٹ پڑ گئی چند غداروں نے فرنڈی لینڈ سے ساز باز کر کے شہر کے دروازے کھول دیئے اور الزیغنی کو گرفتار کر کے دشمن کے حوالے کر دیا فرنڈی لینڈ کے حکم سے الزیغنی کو بترین عذیتیں دے کر شہید کر دیا گیا اس کے بعد اہل مالکہ نے وحشت اور سربریت کا وہ دور دیکھا جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا فرنڈی لینڈ کی فوج کے سپاہیوں نے فتح کے نشے کے بعد شراب کے نشے میں مدہوش ہو کر مالکہ میں قیامت برپا کر دی عورتوں کو گھروں سے گھسیٹ کر بازار میں لائے گیا انہیں سور کا گوشت کھانے اور شراب پینے پر مجبور کیا گیا اور انہیں سر نو کے شمشیر یہ سمجھایا گیا کہ فاتح کے ہر حکم کی تعمیل مفتوح پر فرض ہے جن مردوں نے اپنی غیرت کا مظاہرہ کیا انہیں زندہ جلانے کی سزا دی گئی اور جب وہ لوگ جنہوں نے الزیغری سے غداری کر کے دشمن کے لیے شہر کے دروازے کھولے تھے فرنڈی لینڈ کے پاس شکایت لے کر گئے تو اس نے جواب دیا کہ مالکہ اندلوس کا دروازہ ہے میں اسے دشمن کے وجود سے پاک دیکھنا چاہتا ہوں اگر تمہارے لیے میری فوج کا سلوک ناقابل برداشت ہے تو تم شہر چھوڑ کر جا سکتے ہو اگر تم میں سے کوئی مراکس جانا چاہے تو میرے جہاز موجود ہیں مالکہ چھن جانے کے بعد غرناطہ کی سلطنت کا تمام حصہ عیسائیوں کے قبضے میں آ گیا اور جنوب میں مالکہ کے آس پاس کے ساحلی علاقوں کے شہر بھی ان کے قبضے میں چلے گئے الزغل کی مختصر سی سلطنت الزغل کی مختصر سی سلطنت شمال میں جیان سے لے کر جنوب میں المیریہ تک تھی مالکہ کی بندرگاہ چھن جانے کے بعد المیریہ کی بندرگاہ مسلمانوں کے لیے شہرک کی حیثیت رکھتی تھی اس کے علاوہ گاؤز اور ربیغہ الزغل کے قبضے میں تھے اپنے وسائل کے لحاظ سے یہ مختصری سلطنت کافی خوشحال تھی ایک سرہ کی وادیاں سہرہ نویدہ کی برفانی چوٹیوں کی ندیوں سے سیراب ہوتی تھی اس علاقے میں میوہ جات کی پیداوار سارے اندلس سے زیادہ تھی اور باقی علاقے میں جو زیادہ تر پہاڑی تھا لوگ اپنی ضرورت سے زیادہ مویشی پالتے تھے اور دفاعی اعتبار سے اس علاقے کے جنگل اور پہاڑ کافی محفوظ تھے ریڈینر نے چند دنوں کی تیاری کے بعد بیغہ پر حملہ کیا اور شہر کو محاصرے میں لے لیا لیکن پہاڑی قبائل نے نیچے اتر کر چاروں اطراف سے جنگ و جدال شروع کر دی بیغہ کی اہمیت محسوس کرتے ہوئے بدر بن مغیرہ اپنی سرحد کی حفاظت منصور بن احمد کے ثبوت کر کے دو ہزار جانبازوں کے ساتھ یلغار کرتا ہوا بیغہ پہنچا اور پہلے شب خون میں اس نے فرنی لینڈ کے پانچ ہزار سپاہیوں کو تہہ تیغ کیا اگلی رات اس نے دوبارہ اقب سے حملہ کیا اور اززغل نے شہر سے نکل کا دشمن پر دھاوا بول دیا صبح کے وقت فرنی لینڈ نے محاصرہ اٹھا لیا اور مالقہ واپس چلا آیا مالقہ میں ایک سال کی تیاری کے بعد فرنی لینڈ نے پھر بیغہ پر چڑھائی کی لیکن اس دفعہ اس نے شہر پر حملہ کرنے کے بجائے ارد گرد کے تمام علاقے میں تباہی مچا دی کسانوں کے مویشی چھین لیے اور ان کی فصلیں اور باغات برباد کر دیئے قبائلیوں کے غیر متوقع حملے کی روک تھام کے لیے اس نے بیغہ کے ہر راستے پر مورچے بنا دیئے بدر بن مغیرہ کے جانبازوں اور قبائلیوں کے اچانک حملے فرنی لینڈ کو کافی نقصان پہنچاتے رہے لیکن وہ اہل بیغہ کی کوئی مدد نہ کر سکے چھ ماہ کے طویل محاصرے کے بعد اہل بیغہ نے سخت قہت میں مبتلا ہو کر اطاعت قبول کر لی فرنی لینڈ نے بیغہ کو اپنا مستقر بنا کر علیکسرہ کے تمام قلعے ایک ایک کر کے اززغل نے چھین لیے بشیر بن حسن بدر بن مغیرہ کے زخمی بازو پر پٹی باندھ رہا تھا کہ منصور کمرے میں داخل ہوا بدر بن مغیرہ نے سوال کیا منصور تم ابھی تک گئے نہیں منصور نے جواب دیا میں قلعے سے نکل ہی رہا تھا کہ وہ مل گئے اززغل خود یہاں آ گیا ہے ہاں میں انہیں نیچے ملاقات کے کمرے میں بٹھا آیا ہوں ان کے ساتھ اور کون ہے ان کے ساتھ ابو حسن ہے وہ اپنے ساتھ چند سپاہی بھی لائے تھے لیکن ہمارے آدمیوں نے انہیں پل کے پار روک لیا ہے انہوں نے شکایت تو نہیں کی وہ اس بات پر پریشان تھے لیکن میں نے یہ کہہ کر انہیں تسلی دی ہے کہ یہ ایک عام حکم تھا اور چونکہ آپ کی آمد غیر متوقع تھی اس لیے سپاہیوں کو اس بارے میں کوئی خاص ہدایات نہیں دی گئی تھی بدر بن مغیرہ نے کہا تم نے انہیں بتایا کہ تم میرا خط لے کر ان کے پاس جا رہے تھے ہاں میں نے خط پیش بھی کر دیا تھا لیکن انہوں نے پڑھے بغیر مجھے واپس دے دیا وہ یہ کہتے تھے کہ اتنی دور آنے کے بعد میں زبانی بات کرنا مناسب سمجھتا ہوں تم نے انہیں بتایا نہیں کہ ملاقات کے بعد بھی میرا جواب وہی ہوگا جو میں نے خط میں لکھ دیا ہے وہ اس قدر مغموم اور پریشان ہیں کہ میں نے ایسی بات کرنا مناسب نہیں سمجھا بدر نے کہا میں اس ملاقات سے بچنا چاہتا تھا بہرحال اب یہ ایک مجبوری ہے لیکن تم دونوں میرے ساتھ رہو اگر میں اپنے فرض کی کوتاہی کروں تو میری اصلاح کر دینا تھوڑی دیر بعد بدر بن مغیرہ بشیر اور منصور اس پہاڑی قلعے کے ایک کشادہ کمرے میں گئے تو اززغل نے تھوڑی دیر سر جھکا کر سوچنے کے بعد کہا آپ کو معلوم ہوگا کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں میں آپ کے جواب کا انتظار نہ کر سکا آپ کی صورتیں بتا رہی ہیں کہ آپ مجھ سے خفا ہیں میں اپنی صفائی پیش کرنے کی نیت سے نہیں آیا مجھے افسوس ہے کہ حالات نے مجھے آپ سے مشورہ لینے کا موقع نہ دیا آپ سمجھتے ہوں گے کہ میں نے بزدلی کی لیکن خدا شاہد ہے مجھے اپنی جان بچانے کی فکر نہ تھی میں اس وقت بھی اپنے آپ کو زندوں میں شمار نہیں کرتا میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ میں نے تلوار اس وقت پھینکی ہے جبکہ میرے بازو کٹ چکے تھے کاش مجھے چند برس پہلے یہ احساس ہوتا کہ دریا کا پانی روکنے کے لیے ریت کے بند کام نہیں دیتے میرے اندازے غلط تھے اور مجھ جیسے غلط اندیش آدمی کو قوم کی قیادت کا حق نہ تھا اور تمہارے سامنے میرے پاس ندامت کے آنسوں کے سوا کچھ بھی نہیں میں جانتا ہوں کہ تم مجھے معاف نہ کرو گے ابو عبداللہ پر اعتماد کرنا ایک ایسا گناہ تھا جس کے لیے میں خود اپنے آپ کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں میرا ضمیر ہمیشہ مجھے ملامت کرتا رہے گا میں نے فرنیننڈ کی اطاعت اس وقت قبول کی ہے جب مجھے اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ اب مزید قربانیاں بے سود ہیں ہماری ہوا اکھڑ چکی ہے اور دشمن ہمیں چاروں طرف سے گھیر چکا ہے قوم کا ایک حصہ دشمن کی غلامی پر قانے ہو گیا ہے اور جو حریت پسند ہے وہ بھی محسوس کر رہے ہیں کہ اب ان کی قوت مدافع جواب دے چکی ہے میرے لیے دو ہی راستے تھے ایک یہ کہ فرنیننڈ کی غلامی قبول کر کے مسلمانوں کو تباہی سے بچاؤں دوسرا یہ کہ میں ایک ایسی جنگ جاری رکھوں جس کا انجام شکست کے سوا کچھ نہیں ہوگا اس صورت میں مر کر بھی میں اپنے نام کو داغ دار ہونے سے بچا لیتا لیکن میں نے یہ محسوس کیا کہ میرا یہ فعل اندلس اور غرناطا کے مفتوحہ علاقوں کے مسلمانوں کے حال اور مستقبل سے آنکھیں بند کر دینے کے مترادف ہوگا میرا ساتھ دینے والے مسلمانوں کی ایک مٹھی بھر جماعت فقط چند برس آزاد رہ سکے گی لیکن باقی لاکھوں مسلمان جن کی آزادی چھن چکی ہے دشمن کے انتقام کی آگ میں بسم ہو جائیں گے ممکن ہے کہ امن قائم ہو جانے کے بعد بھی وہ پھر کبھی اٹھ کھڑے ہوں اور قدرت ان کی رہنمائی کے لیے کسی بہتر انسان کو بھیج دے بہرحال اپنے متعلق مجھے یقین ہو چکا ہے کہ میں اگر اس انتشار کی حالت میں انہیں لڑاتا رہا تو ان کی تباہی کے دن قریب تر آتے جائیں گے پھر ان کے پاس بھی میری طرح ندامت کے آنسوں کے سوا کچھ نہیں ہوگا یہاں تک کہہ کر اززغل نے بدر بن مغیرہ کی طرف دیکھا وہ خاموش تھا تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اززغل نے کہا لیکن کہیں یہ نہ سمجھیے کہ میں آپ سے اور آپ کے جانبازوں سے مایوس ہو چکا ہوں آپ غرناطا اور اندلس کے مسلمانوں کی آخری امید ہیں مجھے یقین ہے کہ کسی دن یہ وادی ہماری قوم کا آخری قلعہ ہوگی لیکن اس وقت یہ ضروری ہے کہ آپ کو تیاری کا مقا دینے کے لیے نصرانیوں کے سیلاب کو اس وادی سے دور رکھا جائے اور اس مقصد کے لیے اززغل یہاں تک کہہ کر خاموش ہو گیا بدر نے کہا ہاں ہاں کہ یہ آپ خاموش کی ہو گئے اززغل نے جھجکتے ہوئے کہا میں فرنینینڈ کو یقین دلا چکا ہوں کہ آپ کو صرف میں نے میدان میں گھسیٹا تھا اب اگر وہ آپ کے اس علاقے کی ازادی تسلیم کر لے تو آپ غرناطا کے لوگوں کے ساتھ کوئی سروکار نہیں رکھیں گے بدر نے پوچھا آپ نے اسے یہ تو نہیں بتایا کہ میں زندہ ہوں نہیں میں نے اسے یقین دلا دیا تھا کہ آپ کا جانشین میری ہدایات پر عمل کرے گا تو آپ ہمارے پاس فرنینینڈ کی دوستی کا پیغام لے کر آئے ہیں خدا کے لیے اس بارے میں آپ میری نیت کے متعلق کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں میرا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو تیاری کا موقع دیا جائے میں آپ کے پاس فرنینینڈ کا خط لے کر آیا ہوں اززغل نے یہ کہتے ہوئے اپنی قبع کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک کاغذ نکال کر بدر بن مغیرہ کو پیش کر دیا بدر بن مغیرہ نے قاغذ بشیر کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا کہ تم پڑھو بشیر نے گھٹی ہوئی آواز میں فرنینینڈ کا مکتوب پڑھنا شروع کیا سلطان الزغل کی سفارش پر ہم منصور بن احمد اور اس کے ساتھیوں کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں ایک طویل جنگ کے بعد ہم اندلس کے عوام کی فلاح کے لیے عیسائیوں اور مسلمانوں میں صلح اور امن کی ضرورت محسوس کرتے ہیں اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہمارا ایک بہادر دشمن ہماری طرف سے ایک فیاضانہ پیشکش کے بعد قیام امن کے لیے ہمارا ساتھ دے گا سمجھوتے کے لیے ہماری پیشکش یہ ہے کوہ تدمیر اور جبلش شلیر کے درمیان وہ علاقہ جسے عقاب کی وادی کے نام سے پکارا جاتا ہے آزاد اور خودمختار ہوگا اور اس علاقے کے باشندوں کو یہ حق ہوگا کہ وہ منصور بن احمد یا جسے وہ چاہیں اپنا حکمران بنا لیں بیرونی حملے کی مدافعت کے لیے ہم اس علاقے کے حکمران کی مدد کریں گے اس انتہائی فیاضانہ پیشکش کے بعد ہم صرف یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری شمالی اور مشرقی سرحدات کے وہ علاقے جن پر اب تک منصور بن احمد کا قبضہ ہے ہمیں واپس کر دیے جائیں اور آئندہ کے لیے ہمیں اس بات کا یقین دلائے جائے کہ منصور بن احمد یا اس کے جانشین ہماری سلطنت کی سرحدوں پر حملے نہیں کریں گے اس کے علاوہ وہ غرناطہ اور اندلس کی سلطنتوں کے معاملات میں جن کے حکمران اب ہمارے حلیب بن چکے ہیں مداخلت نہیں کریں گے اور ہمارے خلاف کسی باغی کو مدد نہیں دیں گے خواہ وہ عیسائی ہو یا مسلمان پرنیننٹ کا مکتوب ختم کرنے کے بعد بشیر نے بدر کی طرف دیکھا اور باقی تمام کی نگاہیں بھی اس کے چہرے پر مرکوز ہو گئیں بدر بن مغیرہ نے گردن اٹھا کر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور کہا منصور تم اس متعلق کچھ کہنا چاہتے ہو منصور نے بشیر کی طرف دیکھا اور پھر بدر کی طرف متوجہ ہو کر جواب دیا اگر آپ کا مطلب یہ ہے کہ میں مسلمانہ نے اندلس کی امیدوں کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے تیار ہوں یا نہیں تو میرا جواب نفی میں ہے بدر نے کہا اور بشیر تم بشیر نے جواب دیا اگر مجھے اس بات کا یقین بھی ہو جائے کہ میری قوم کا سفینہ ڈوب رہا ہے تو بھی اسے چھوڑ کر تنکوں کا سہارا لینا گوارا نہیں کروں گا بدر بن مغیرہ نے الزغل کی طرف دیکھا اور کہا پھرنینین کو یقین ہے کہ ہم تھک چکے ہیں اور ہم پر نیند کا غلبہ ہو رہا ہے ہمارا گلہ گھونٹنے سے پہلے وہ ہمیں سلانہ ضروری سمجھتا ہے اور ہمیں لوریاں دینے کے لیے اس نے اس شخص کو منتخب کیا ہے جس نے غرناطا کو جھنجوڑ جھنجوڑ کر خواب غفلت سے جگایا تھا اس کی فیاضانہ پیشکش ایک خواب آورد دوا ہے اور اس دوا کو ہماری حلق میں اتارنے کے لیے اس نے اس شخص کے ہاتھ منتخب کیے ہیں جو کل تک غرناطا کا بازوئے شمشیر زن تھا آج غرناطا کی آخری امید ہمیں مایوسی کے گڑھے کی طرف دھکیل رہی ہے ہمارے بزرگ ہمارے محسن اور ہمارے رہنما کی نگاہ میں ہماری جانے بہت قیمتی ہیں اس لیے آپ ہمیں یہ مشورہ دینے کے لیے آئے ہیں کہ ہمیں زلیل لہ کر بھی زندگی کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے سلطان الزغل آپ کہتے ہیں کہ دشمن کے ساتھ مسالحت کر کے ہمیں تیاری کا موقع مل جائے گا لیکن آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ دشمن ہم پر آخری ضرب لگانے کی خود تیاری کی ضرورت محسوس کرتا ہے عمل کی دنیا میں طاقتور اور کمزور کے معاہدوں کے کوئی معنی نہیں ایسے معاہدے کمزور کو پابند سلاسل بنا دیتے ہیں اور طاقتور کو اپنی تلوار تیز کرنے کا موقع دیتے ہیں اگر ہم طاقتور ہیں تو دشمن کی بری خواہشات کے باوجود بھی زندہ رہ سکتے ہیں اور اگر ہم کمزور ہیں تو دشمن کی طرف سے نیک خواہشات کا اظہار ہماری بقا کے لیے کافی نہیں ہماری عزت ہماری آزادی اور ہماری بقا کی زامن فقط ہماری تلوار ہے اور ہماری تلوار ہماری فتح یا موت سے پہلے نیام میں نہیں جائے گی کیا ہم اس دشمن کا اعتبار کریں جس نے مالکہ کی فتح کے بعد مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ ساحل کا علاقہ خالی کر دیں کیا آپ ہمیں اس شخص کی تحریر پر اعتبار کرنے کا مشورہ دیتے ہیں جس کے ہاتھ ہماری قوم کے بچوں اور عورتوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں میں پوچھتا ہوں کہ جب مالکہ کی گلیوں میں مسلمان لڑکیوں کی عصمت دری ہو رہی تھی تو وہ فیاض اور رحم دل حکمران کہاں سو رہا تھا اگر آپ خود فریبی میں مبتلا ہو چکے ہیں تو خدا کے لیے ہمیں خود فریبی میں مبتلا نہ کیجئے آپ کو اس بات پر پریشانی ہے کہ ہماری قربانیاں بے مقصد ثابت ہوں گی لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قربانی بزات خود ایک مقصد ہے اس عزت کی زندگی نہیں تو عزت کی موت کا راستہ بد نہیں ہوا بدر بن مغیرہ جوش کی حالت میں کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا کسی قوم کی رگوں کا خون بہنے سے ختم نہیں ہوتا یہ صرف اس صورت میں خوشک ہوتا ہے جب وہ زلت کی زندگی قبول کر لیتی ہے فریڈینینڈ سے کہہ دیجئے کہ ہم اپنی آزادی کی قیمت ادا کرنا جانتے ہیں اب تک فریڈینینڈ کی فتوحات کے سیلاب نے فقط ریت کے بند توڑے ہیں لیکن اس وادی کا روخ کرنے کے بعد اسے چٹانوں سے واسطہ پڑے گا جو گزشتہ صدیوں میں کئی توفانوں کا مقابلہ کر چکی ہیں میں جانتا ہوں کہ آپ کو ہماری ہمدردی کا جذبہ یہاں کھینچ لائے ہے لیکن آپ یہ نہیں چاہتے کہ ہم اس راستے پر بڑھتے چلے جائیں جس میں کانٹوں کے سیوا کچھ نہیں لیکن یہ پاؤں ان کانٹوں کے عادی ہو چکے ہیں یہ جسم پھولوں کی سہجوں سے آشنا نہیں اگر آپ کو اس بات کا افسوس ہے کہ آپ کی رہنمائی میں ہماری قربانیاں رائے گا جائیں گی تو ہمیں بھی اس بات کا افسوس ہے کہ وہ شخص جو الحمرہ میں سنگ مرمر کے مکانوں اور مخملی بستروں پر سونے کا عادی تھا بڑھاپے کے ایام میں ہمارے ساتھ جنگ کی صحوبتیں جھیلتا رہا ابو عبداللہ کو غرناطہ کا تخت اور آپ کو اندلس کی سلطنت مبارک ہو آپ ہماری فکر نہ کریں ہم نے تلواروں کے سائے میں آنکھ کھولی ہے اور تیروں کی بارش میں سو جائیں گے وہ آنسو جنہیں اززغل روکنے کی کوشش کر رہا تھا بے اختیار ابل پڑے اس کے کامتے ہوئے ہونٹوں سے درد میں ڈوبی ہوئی آواز نکلی بدر 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 اپنے گرے ہوئے رفیق کو غیر ضروری ٹھوکریں نہ لگاؤ تم مجھے اس شرم و خجالت کی زمین میں دوبارہ نہیں دیکھو گے میں افریقہ جا رہا ہوں تمہیں مجھ جیسے کمزور انسان کی ضرورت نہیں اور باقی قوم عبداللہ پر کنات کر چکی ہے اندلس میں اگر مسلمانوں کا کوئی مستقبل ہے تو اس کے امین آپ لوگ ہیں اندلس کے وہ لوگ جو آپ کے نقشے قدم پر چلنا چاہتے ہیں آپ کے پاس پہنچ جائیں گے میرے پاس کچھ سونا اور جواہرات ہیں میں قوم کی امانت آپ کے پاس بھیج دوں گا رخصت ہونے سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ آپ کو میرے آنسووں سے غلط تہمی نہ ہو یہ ندامت کے آنسو تھے اور ابو حسن تمہارا مقام بھی یہ وادی ہے الزغل یہاں تک کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا اب میں جانا چاہتا ہوں بدر نے کہا آپ تھکے ہوئے ہیں کل تک آرام کیجئے نہیں میں آج ہی جانا چاہتا ہوں شام کے وقت بدر اور اس کے چند ساتھی ایک ندی کے پل پر الزغل کو خدا حافظ کہہ رہے تھے ابو عبداللہ کو جب اپنے چچا کے متعلق یہ اطلاع ملی کہ وہ اندلس چھوڑ کر افریقہ چلا گیا ہے تو اس نے فرنینن کو مالکہ میں مبارک بات کا پیغام بھیجا اور غناطہ میں جشن منانے کا حکم دیا رات کے وقت الحمرہ کے درو دیوار ریلوں کی روشنی میں جگمگا رہے تھے محل کے ایک کشادہ کمرے میں ابو عبداللہ کی طرف سے اپنے وفادار سرداروں اور ارکان سلطنت کی دعوت کا احتمام تھا تو عام کے بعد ناچ اور راگ شروع ہوا شراب کے دور چلے اور جب یہ محفل اپنے شباب پر تھی تو ابو عبداللہ شراب کے نشے میں جھومتا ہوا اٹھا اور بولا تم میں سے بعض یہ کہا کرتے تھے کہ میں بدنصیب ہوں آج سے مجھے کوئی بدنصیب نہ کہے میں غرناطہ کا بادشاہ ہوں پرڈینینڈ کے وعدے سچے ہیں مجھے غرناطہ کے تمام علاقے واپس مل جائیں گے تم خاموش کیوں ہوگے ہسو گاؤ اور شراب جی بھر کر پیو میں تمہارے لیے الحمرہ کے محل میں شراب کی ایک نہر بنواؤں گا ایکسرا کے باغات کے تمام انگوروں سے شراب بنائی جائے گی ہم نے اہل شہر کو بھی جشن بنانے کا حکم دیا تھا لیکن ہم نے سنا ہے کہ بعض شرپسندوں نے گلیوں اور بازاروں کے چراغ بجھا دیئے ہیں یہ ان لوگوں کی وجہ سے ہو رہا ہے جو باہر سے آ کر غرناطہ میں یہ مشہور کر رہے ہیں کہ عیسائیوں نے ان پر بہت ظلم کیے ہیں میں کہتا ہوں کہ یہ جھوٹ ہے آئندہ ایسے لوگوں کو شہر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی فرنین اعظم کے خلاف کوئی نعرہ برداشت نہیں کیا جائے گا وہ ہمارا محسن ہے آج الحمرہ میں جو کچھ تم دیکھ رہے ہو وہ سب اسی کی بدولت ہے لیکن شہر کی حالت الحمرہ سے بہت مختلف تھی شام کے وقت سرکاری حکم سے شہر کی کچوں اور گلیوں میں جو چراغ جلائے گئے تھے وہ ابو عبداللہ کے خلاف مظاہرہ کرنے والوں نے زبردستی بجھا دیئے تھے مظاہرین رات بھر گلیوں کوچوں اور چوراہوں میں جمع ہو کر غداران قوم کے خلاف نعرے لگا رہے تھے شہر میں ابو عبداللہ کے جن حامیوں نے اپنے گھروں میں چراغہ کیا تھا ان کے مکانوں پر خشت باری کی گئی علماء کا ایک باعثر گروہ مظاہرین کے ساتھ تھا اور جن نام نہاق علماء نے اپنی مسجدوں میں جلسے کر کے ابو عبداللہ کی درازی عمر کی دعائیں مانگی تھی انہیں نوجوان طلبہ نے مساجد کے باہر گسیٹ کر بھی خوب وزد و کوب کرنے سے دریکھ نہ کیا مردوں کی طرح خواتین کا ایک جلوس بھی رات بھر شہر میں چکر لگاتا رہا اور اس جلوس میں غرناطہ کی خواتین کے علاوہ پناہ گزن عورتیں بھی شریک تھیں جن کے آنسو اہل غرناطہ کے مالکہ اور بیغہ میں عیسائیوں کے مظالم کی داستانیں سنا چکے تھے ابو عبداللہ نے تین دن جشن منایا تین دن الحمرہ کی دیواریں حکومت کے عشرت پسند اہلکاروں کے کہکہوں اور ریایہ کی آہوں کے درمیان حد فاصل کا کام دیتی رہیں تین دن الحمرہ میں ارغونی شراب کے جام چھلکتے رہے اور غرناطہ کے عوام کی آنکھوں سے خون کے آنسو بہتے رہے اور چوتھے دن ابو عبداللہ فرنڈینڈ کا یہ مکتوب پڑھ رہا تھا ہمیں معلوم ہوا ہے کہ غرناطہ میں ہماری ریایہ تم سے خوش نہیں اور شہر میں ہمارے باغی جمع ہو رہے ہیں ہم مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان آئندہ کسی جنگ کے امکانات ختم کرنے کے لیے یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ تم غرناطہ ہمارے حوالے کر دو اس خط کے جواب میں ہم صرف یہ سننا چاہتے ہیں کہ ہماری فوج کے لیے غرناطہ کے دروازے بند نہیں کیے جائیں گے بسورت دیگر ہم قوت کے استعمال پر مجبور ہوں گے غرناطہ پہنچ کر ہم تمہارے مستقبل کے متعلق کوئی فیصلہ کریں گے اگر تمہیں ہماری طرف سے فیاضانہ برطاؤ کی خواہش ہے تو غیر مشروط اطاعت ضروری ہے